بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد بسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون ایٹ سیکس ڈافٹائل چینل ناظرین آپ نے ایک بات سنی ہوگی سہرہ میں گل کھلنے والی شاید آپ نے حقیقت میں نہ دیکھا ہو کہ سہرہ میں گل کیسے کھلتے ہیں اور جنگل میں منگل یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی شاید آپ نے نہ دیکھا ہو کہ جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو آج میں آپ کو سہرہ میں گل کیسے کھلے ہوئے ہیں یہ دکھا رہا ہوں اور اسے آپ جنگل میں منگل بھی کہہ سکتے ہیں وہ دکھا رہا ہوں یہ سب میرے اللہ کے کرم اور فضل سے ہوا ہے کیونکہ جنوری میں یہاں وقفے وقفے سے بارشیں ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے سہرہ میں گل کھلے ہیں اللہ کے کرم اور فضل سے یہ میرے آپ ویک سیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے پورا سہرہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ہرہ بھرہ ہو گیا ہے جو کہ جانوروں کے لیے چرنے والے جانوروں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ہمارے لیے بھی ایک دیکھنے میں نظارہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سہرہ میں گل کیسے کھلتے ہیں جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے جو میرے دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں آئیے دیکھتے ہیں کہ سہرہ میں گل کیسے کھلے ہوئے ہیں ہریالی ہی ہریالی ہوگی ہے ہر طرف یہاں پر تو یہ دیکھیں جناب جنگل میں منگل لگا ہوا ہے یہ سہرہ میں گھاس اگی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر کسی میرے پلتی والے نے پانی نہیں دیا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے یہ نظارہ بنا دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے یہاں پر بارشیں ہوئی تھی اسی کی وجہ سے یہ سہرہ ریگستان یہ ریت بلکل یہاں پر کچھ نہیں ہوتا ہے مگر ایک مہینہ پہلے وقفے وقفے سے یو اے ای میں دبائی میں بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ سہرہ میں بہت ہی خوبصورت نظارہ بن گیا ہوا ہے ریگستان میں گھاس پوس اوگی ہوئی ہے جو کہ جانوروں کے لیے جو چرنے والے جانور ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی سود مند ہے ان کا چارہ یعنی کہ ان کے چارے کے کام آتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے جانوروں کا چارہ اللہ کے کرم اور فضل سے اگا ہوا ہے میں کچھ دن پہلے دو تین دن پہلے پاکستان سے یہاں پر آیا ہوں چھوٹی کے لیے گیا تھا پاکستان میں تو یہاں پر آ کر دیکھا تو یہ سہرہ میں تھر میں ریگستان میں ہریالی ہی ہریالی ہوئی ہے میرا دل ایمان سے دیکھ کے بہت ہی خوش ہو گیا ٹبے ٹبے سمجھتے ہیں نا ٹبے ہرے بھرے ہوئے پڑے ہیں یہاں پر ٹبے اللہ کے کرم اور فضل سے تو یہ ہے ناظرین اللہ کے کرم اور فضل سے سہرہ میں گل کھلے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں یہاں پر ایک مہینہ پہلے وقفے وقفے سے بارشیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے کرم اور فضل سے یہ ہریالی ہی ہریالی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ناظرین سہرہ میں گل کھلنا اسے کہتے ہیں جنگل میں منگل آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہی ہوا ہے سب یہ آپ دیکھیں کہ ٹبے سہرہ تھر یہ وہاں کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عرب دھرتی ہے یہاں پر صدیوں سے ایسا منظر نہیں دیکھا مگر اب اس وقت میں وقتن فوقتن سالوں بعد دو چار سال بعد ایسا نظارہ دیکھنے کو مل جاتا ہے مگر پہلے ہم نے کبھی بھی میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ ایسے عرب دھرتی میں ایسے ہریالی ہرا بھرا ہو یہ دیکھیں آپ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے یہ سب میرے اللہ کے کرم اور فضل سے ہوا ہے ابھی تک تو یہاں پر موسم ماشاءاللہ ٹھیک ہے دھوپ کی تپش ابھی تھوڑی کم ہے جس کی وجہ سے ابھی تک یہ ہریالی قائم ہے نہیں تو یہ ایک دو دن میں ایک دو دھوپ لگے گی تو یہ سوک جائے گا یہ دیکھیں فارم کے اندر کیسے ہریالی ہی ہریالی ہے ہرا بھرا ہے ماشاءاللہ یہاں پر کسی میونسٹری پالٹی والے نے پانی نہیں دیا کسی کسان بھائی نے یہاں پر پانی نہیں لگایا یہ سب میرے اللہ کی قدرت اور اس کے کرم اور فضل سے ہی ممکن ہوا ہے یہ گھاس یہ ہریالی پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے پانی اللہ تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے تو سو میری سب سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے پانی کو زائع مت کریں کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت نایاب ہونے والا ہے آستہ آستہ پانی کی دنیا میں کمی ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ کیسے دو تین تین چار بارشے ہوئی ہیں وقفے وقفے سے تو جو اللہ کے کرم اور فضل سے پورا یہ سہرہ میں گل کھلے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظارہ ہے آرام آرام سے وقفے وقفے سے آپ کو دکھا رہا ہوں پورا نظارہ ابھی تھوڑی پہلے ویڈیو بنائی تھی ابھی تھوڑی آگے جا کے ویڈیو بنانی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کیسے ہرے بھرے ہو گئے ہیں ٹیبے ٹیبے سمجھ رہا ہوں یہ سب میرے اللہ کی قدرت سے اللہ کے کرم اور فضل سے ہوا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین یہ سب عمرات میں عرب کی دھرتی میں ایسا ہی منظر ہے ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میرے اللہ کی قدرت سے اللہ کے کرم اور فضل سے ہوا ہے یہ نظارہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پر پندرہ سال چودہ سال محنت کی ہے رہا ہوں مگر ایسا نظارہ میں نے کبھی نہیں دیکھا جو میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں خود بھی اس سے محصور ہو رہا ہوں یہ یہاں پر کسی نے پانی نہیں دیا کسی نے پانی نہیں لگایا سوائے اللہ کے یہ اللہ کی قدرت سے ہی ممکن ہوا ہے یہ جتنی بھی ہریالی ہے سب یہ اللہ کی قدرت سے ہی ممکن ہوئی ہے یہ اسے کہتے ہیں ناظرین سہرہ میں گل کھلنا جنگل میں منگل یہ ہے جنگل میں منگل اور یہ ہے سہرہ میں گل کھلنا یہ یہ سب میرے اللہ کے کرم اور فضل سے ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ سب میرے اللہ کے کرم اور فضل سے ہوا ہے اصل میں جنوری میں یہاں پر وقفے وقفے سے بارشے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہریالی ہی ہریالی ہو گیا یہاں پر ہمارے لئے تو یہ بالکل ایک نیا معاملہ تھا کیونکہ ہم نے کبھی پہلے یہاں پر ایسا منظر نہیں دیکھا اس لئے میں نے ویڈیو بنا کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی وجہ سے یہ بن گیا ہوا ہے یہ راستہ پانی نے بنایا ہے چونکہ یہاں پر بارشے ہوئی تھی اس لئے تو اللہ حافظ ناظرین مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ تعالی آپ سب پر آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے چینل پر آنے کا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ